ازاز کی بات ہے کہ آج گورنر سندھ عمران صاحب میری درخواست پر کوئٹا ریلوے سٹیشن تشریف لائے ہیں اور فیصل وڈا صاحب جو بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں گوارٹر کے جو منسٹر ہیں وہ یہاں تشریف لائے ہیں ہماری عزت افضائی کی ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم نے جو ٹارگٹ دیا تھا کہ ہم ابھی ہمارے ہم نے لیٹ چارج لیا ابھی سو دنوں میں بھی کافی کمی ہیں لیکن وزیراعظم صاحب کے سو دنوں سے پہلے ہم تئیس تاریخ کو اپنی جو چار ٹرینیں ہیں سندھ ایکسپریس بھی میرپر خاص کو بھی اور فیصل آباد سے ملتان کو بھی تھوڑی جو ایک ریمان بابا ٹرین ہے اس کی کوچز میں کیونکہ پچاس کوچز سارے ہم یہیں بنا رہے ہیں اور اس میں تھوڑی سی شاید تاخیر ہو لیکن پچیس دسمبر سے پہلے پہلے وہ بھی اس کا افتتہ ہو جائے گا اور دو مالگاڑیاں جو ہیں ہم نے آٹھ سے دس اور دس سے بارہ کے لیے بھی ہم نے پچیس دسمبر کی ڈیٹ رکھی ہے اور ایک گاڑی مالگاڑی لیٹ ہو کے جنوری یا فروری تک جا سکتی ہے اور ان پچاس دنوں میں ہم نے وائی فائی دی ہے ٹریکنگ سسٹم دی ہے اپنے ریونیو میں فریٹ میں ایک عرب روپے کا اضافہ کی ہے اور دوسرے ریونیو بھی ہم نے ایک عرب روپے کا اضافہ کی ہے تیل مہنگا اور دس پرسنٹ اس پہ بجٹ لگا دی ہے بجٹ کے لیے اور تمام ویجنس ڈپارٹمنٹ ہم نے زم کر دی ہے ریلوے میں اور انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا تھا کیونکہ ہمارا ٹریک جو ہے وہ ستر سال پرانے ہیں اس ٹریک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے بڑی تعداد میں گینگزمین کی اور چھوٹے مزدور طبقے کی ویکنسز نکالی ہیں جو دس ہزار تک ہیں اور اس کا سارا سہرہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ ٹاس دیا کہ ایک ایسی ٹرین جس میں کہ لوگ کمیشنیں کھاتے رہے مال بناتے رہے وہاں ایک عوام کی بہتری اور فریٹ کو منزل تک پچایا جائے میرے لیے میں باتیں پھر ہفتے کے دن کر لیتا ہوں لیکن میں عمران صاحب سے گورنر سن سے درخواست کروں گا اور اس کے بعد فیصل اور ڈاپنے خیالت بہت مہربانی جی شیخ صاحب نے ہمیں بلایا عزت دی ہم بہت مشکور ہیں اور ہمیں فقر ہے کہ شیخ صاحب جیسے باصلائیت اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں جو ریلوے کو جنہوں نے چند دنوں کے اندر جو ایک نقصان کا سوڈا تھا اس کا نصف نقصان خجم کیا بلکہ اس کو ایک فائدی من ادارہ بنایا انہوں نے اور شیخ صاحب کی جو ٹارگٹس ہیں ابھی ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ اگر شیخ صاحب پورے کر لیتے ہیں جو شیخ صاحب ابھی بتا رہے ہیں چیزیں اور میری دعا ہے کہ کریں انشاءاللہ اور ہم برپور ساتھ دیں گے شیخ صاحب کا درصف نئی ٹرینے چلانے میں بلکہ جو ریلوے ٹریک کی بحالی کے جو انہوں نے معاہدے ابھی چائنہ اور پاکستان اور دنجانے کدھر کدھر سے کر رہے ہیں وہ سارے اگر ہو جائے پاکستان میں امپلیمنٹ تو انشاءاللہ یہ ریلوے پاکستان کے نیشنل ایکس چیکر کے اندر ایک بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس پولیٹیکل ویل ہو اور میں فخر کرتا ہوں شیخ صاحب کے جیسے وزیروں کے اوپر بلکہ اس کے اندر جو وزیر نے خان صاحب کا جو لوگوں کو جابز دینے کا نوکریاں پروائیڈ کرنے کا اس کو بھی پورا کر رہے ہیں یہ دس ہزار نوکریاں میرٹ پہ دینے جا رہے ہیں اور اس کے نہ یہ کوئی پریشر لیتے ہیں نہ پرچیب تو خیر شیخ صاحب کے پاس چلتی کوئی نہیں ہے لیکن اگر یہ کر گئے شیخ صاحب دس ہزار لوگوں کو جاب بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں ریلوے کو کھڑا کر کے اس کو خسارہ بھی ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں خسارہ اور اس کو پروفٹ میں لا رہے ہیں اس کو ایک قرب روپہ انہوں نے بڑھا دیا آتے ساتھ تو انشاءاللہ یہ جو ٹارگل شیخ صاحب نے کیا ہوا ہے اس میں یہ نیشنل ایک چیکر کا بہت بڑا ایک سہارا بھی بنے گا ریل پاکستان ریل میں پروفٹ میں بھی آئے گا اور اس کے اندر انشاءاللہ نئی ٹرینوں کا اضافہ بھی ہوگا بڑی میرے پر فیصل سوٹا صاحب جائیں بہت شکریہ آپ کا جیسے کہ میں ایڈوانٹیج دوں گا شیخ رشید صاحب کی موجودگی کا گوونر سنین نمران اسمائی صاحب کی موجودگی اور پریزید صاحب کی موجودگی کا بھی ایک طور مبارک بات دیتا ہوں شیخ صاحب کہ آپ نے ایک زبردست کام کی اور ہمیں فخر ہے اور وہ ہنڈرڈ ڈیز کے اندر جو میرے خواہد سے فائیو منٹ ڈیز کا تو آپ نے کام ہنڈرڈ ڈیز کے اندر ہی کر دی ہے تو آپ کے ٹارگٹ اور بڑھ جائیں گے کیونکہ خان صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ ٹارگٹ وقت سے پہلے اچیب کریں تو وہ ٹپل کر دیتے ہیں تو آپ تیار ہیں سر ہو تو سب سے پہلے تو مبارک بات اس چیز کی دوسرا یہ ہے کہ ہم کھوٹا ہیں اور یہاں پہ بہت ساری چیزوں سے بلوچے سانٹے پرائیف تھا اور ہم سوری صاحب کی والدہ کی جو ڈیپی سپیکر ہے ان کی تازیت کے لیے بھی آئیں لیکن صاحب کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اور ہمیں یہ دکھایا کہ انہوں نے کیا کیا پریزنٹ صاحب کی موجودگی میں جو میٹنگ چل رہی تھی اس میں بلوچستان بہت ڈیپرائیف رکھا گیا ہے تاثب کی نظر کیا گیا ہے میں نے چیف منسٹر صاحب کو اور گورنر صاحب کو بلوچستان کے گارنٹی دیئے کہ ہمارے ہم تاثب سے بارہ تر چلیں گے اور پریز وارٹر منسٹر کے وہ وارٹر کلائسز ہوئی بھی ہے تو دو گفت میں آج ان کو دیکھے جا رہا ہوں میں نے اس کو انسٹرٹ کر دیا ہے ایک انٹرنیشنل سروے وہ مانگ رہے تھے میں نے کہ انٹرنیشنل سروے میں پھر ٹائم لگ جائے گا تو واپدہ کو میں نے انسٹرٹ کر دیا ہے کہ جی وہ ہنگامی بنیادوں پہ نیکس سیون تو ٹین ڈیز میں رابطہ کریں اور سروے سٹارٹ کریں یہاں کب دوسرا جو دو یونٹس آپ کے ایبنڈن پڑھیں میں دس سال سے ڈیسیلیشن پلانٹس پڑھیں میں اور کچھ نئے کنٹیننز پڑھیں ان کی انسٹالیشن میں آج بلوچستان کو گفت دے کے جا رہا ہوں اپنا پلیج دے کے جا رہا ہوں کہ میں سیریس ہوں پیسہ نہ ہونے کی علاوہ بھی میں مدد کروں گا اور سی ایم بلوچستان کو میں یہ منڈٹ دے کے جا رہا ہوں کہ وہ سی ایم بلوچستان ہے لیکن وہ وارٹر کے منسٹر بھی اپنے آپ کو سمجھے تو ہر کچھ جو کام ہے اور گورنر صاحب کو جو کام ہے وہ وار فٹنگ بھی کہا جائے گا اور آخر میں میں گزارش کروں گا شیخ رشید صاحب سے کہ وہ سعاد رفیق صاحب کو یہاں بلا کے دکھا دے جیل جانے سے پہلے یہ نظار یہاں کا دیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا اور وہ جو گاڑی آپ نے ہمیں اندر دکھا یہ ڈی اے صاحب نے جو کوین کے زمانے میں چلتی تھی اس پہ سعاد رفیق صاحب کو آپ نے میری طرف سہر کرانی بغیر پیسوں کی اور ادھر کھانا پہ جانے کا جیل میں کوئی پٹری کا نظام بھی منانا ہے آپ نے بہت شکریہ آگی ایک دو باتیں رہا گی سب سے پہلے تو ہم سوری صاحب کی والدہ کے افسوس کے لیے آئیں وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور جتنی اچھی پرفارمس پہلی دفعہ ڈپٹی سپیکر بن کر انہوں نے دکھائی ہے میں سمجھتا ہوں مقابل صد تحسین ہے دوسرا ہم بلوچستان گورنمنٹ کے مشکور ہیں انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑا احسان کیا کہ گوادر ریلوے سٹیشن کے لیے ہمیں جگہ دے دی ہے ہم نے گوادر کو ساتھ ہمارے ڈوین پہلے ہیں گوادر کو بھی ریلوے کا ایک ڈوین ڈکلیر کر دی ہے اور جس دن بھی پرائیم منسٹر جائیں گے گوادر تو انشاءاللہ تعالی ان سے سنگے بنیاد رکھیں گے سینکڑوں اکڑ زمین چیف منسٹر بلوچستان نے ہمیں دی ہے اور ہم دو سو ستر اسی اکڑ اور ان سے مانگ رہے ہیں امیدہ وہ بھی وہ دیں گے تاکہ آج کی دنیا کے شاہ نشان ایک تاریخی گوادر میں ریلوے سٹیشن بھی اپنا وجود رکھے اور اس کے ساتھ ہم سارے کیریج اور واشنگ سارا کچھ بنائیں گے تینکیو ویری مچ آپ نے ایک باقی ہے وارٹر کا سب سے بڑا ایشو ہے وارٹر کے حوالے سے جو دو میر پوجیکٹ تھے حل اور منگی اس کے فنڈز کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلم ہے اور جتنے بھی اب تک یہاں سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ پانچ سے آٹھ سال بعد کوئٹا سے نکل مگانی کرنی پڑے گی اگر اس کو فوری ترجیم نہ دی گئی اس حوالے سے آپ نے کیا سٹاپ دی ہیں اور کیا اشوانز دی ہیں بیکن جی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ یہاں سے کوئی ڈی پلیس ہو نام ایسا ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ پرومیشل سبجیکٹ ہے اٹھاروی ترمیم آگو پتا ہے پھر میں بولتا ہوں تو لوگ سب سے لگ جاتے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سی ایم بلوچستان اور گورنر بلوچستان کا دل بہت بڑا ہے میں نے دو دن پہلے سی ایم سن سے بات کی دو دن پہلے میری سی ایم بلوچستان سے بات کی کانسیونسی ہے ٹو فور نائن بلدیا کراچی کا اس کا پانی رک گیا تھا اور وہ جو بھی ارینجمنٹ سے ریزنیبل تھے ریزنیبل تھے لیکن میری بات سنی گئی اس کو ایڈریس کیا گیا اور اس کو ریکٹیفائی کر کے دولوں سی ایم نے دولوں چیف پنیسٹر نے اس کو کن کی دارگ میں ریزولف کیا میرے بلدیا کے لوگوں کے لیے تو جو لوگ اپنی کلت میں سے بھی حصہ داری دینا چاہتے ہیں اور دینے کا دل بڑا رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اگر اپنے پیڈ کارٹ کے بھی ان کو پورا کرنا پڑے گا تو میں کروں گا پرائیٹ پرابلٹ پارٹنیشپس میں بلیف کرتا ہوں مجھے فیرنل گرمنٹ سے پیسے نہیں چاہیے میں اسی انفرسٹرکچر کو لے کے چلوں گا اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دلائی ہے بھار میں اس کو ایمپلیمنٹ کروں گا تو میرا پیسے کا پرابلم اس نے ہی دی کہ وہ میرے ساتھ پاکستان کے اندر لوگ کام کرنے کو تیار ہیں میرا ایشو ریزولف کر دے دو پیسے مجھے دے دے وہ پیسہ کمائیں میرا مساہ ریزولف کر دے کیونکہ میں یہ بار بار آ کے نہیں کہہ سکتا جی میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کر نہیں سکتا اور جو صوبے کوپریٹ کرے ان کے ساتھ میں دل بڑھا کریں گا بلوچستان میں اپنا دل بڑھا کر کے مجھے بلدیا کے لیے دکھا ہے میں بلوچستان کو اس کا ٹین ٹائم زیادہ واپس کروں گا بہت شکریہ میں دیکھیں ہم نہ کوئی ٹرین خرید رہے ہیں پہلی دفعہ آیا تو سکسٹی نائن لوکوموٹیو کا کیس جو ہے وہ نیپ میں ہے دوسری دفعہ جو ہے سکسٹی تھری کا اب آئوں تو پچپن انجنوں کا کیس ہے چالیس چالیس کروڑ روپے میں ایک ایک انجن لیا جو وہ انڈیا نے بیس کروڑ میں لیا انہوں نے ٹیسٹنگ میں دو لیا ہے چلانے کے لیے ہم نے ایک دم ساری لاٹ مگا لیا ہے ہم کوچز بنا رہے ہیں اپنی کیریش فیکٹری میں انشاءاللہ تعالی یہ کوچز جس وقت تیار ہوئی سب سے اولیت بلوچستان کو دیں گے سارے پاکستان کی مجھے معلوم ہے ہم نے تینوں بولان میل کی تیسری کوچ بھی دے دی ہے بنا کے تینوں ٹرینے نہیں دی ہیں سب سے پہلے فوقیت دی ہے حالانکہ ہمیں بڑی زبردست شارٹیج ہے یہ چار ٹرینے ہم نے دس ٹرینوں کا ٹارگٹ پورا کیا ہے لیکن اکبر بکٹی ایکسپریس کو بھی ہم نے کم کی ہیں اور اس کے ساتھ لوئر ایسی لگایا ہے اور یہ جو ہے بولان میل اس کی تینوں کی تینوں کوچز نہیں بنا کے دیں شروع ہو چکی ہے دیکھیں بلوچستان کی سواری کا سفر بہت لمبا ہے لوگ بسوں پہ جاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے خدا کرے یہ ہمارا چین کے ساتھ مائدہ ہو جائے کل پرسو وہ آ رہے ہیں ان کے ڈپٹی منسٹر اور ایمل ون کے ساتھ ہم ایمل ٹو اور تھری بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے پرائم منسٹر کی اجازت لے کر انشاءاللہ تعالی ہم ایک حقیقی قیمت پر یہ چین کو کام دینے کے لیے تیار ہوں فیصل صاحب سندھ اور پلوچستان کے درمیان پانی کا تنازع ایک عرصے سے چلا رہا ہے اس وقت بھی جو پلوچستان کے علاقے نصیر اپاڑی ریزن وہاں پہ زریز زمینی بنجر ہوتی جاری ہے اور سندھ جو پانی پلوچستان کے سے کہہ وہ فرام نہیں دے رہا ہے اور اب کیا والے پانی کی جو آپ پرائم کے وہ بھی سندھ پکائے جاری نہیں دے رہا ہے بلوچستان حکومت مالی ہو رہا ہے چھوٹا سوال کریں ہارمینی سارے صوبوں میں بہت ضروری ہے اور ہم سب کو کلیکٹف لی لے کے چلیں گے اور جو بڑے صوبے ہیں ان کی قلت بھی اپنی جگہ پہ ہے لیکن ان کی تھوڑا سا دل بڑا کرنے سے اگر بلوچستان اور سندھ کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کی بھی بات کی جائے گی ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے سی ایم سندھ سے کل ملاقات ہے اسلام آباد میں میری اور ان سے بھی ایک ایسی ایکویشن ہوئی ہے جس کے تیت انہوں نے بھی دیکھیں یہ کارڈینیشن کی بات ہے ہمیں صوبوں میں توصفیہ لڑائی نہیں کرنی ہم سارے صوبوں کو بٹھا رہے ہیں پھر ہم پنجاب جا رہے ہیں اور وار فورٹنگز پر ایشو کو ریزولف کرنے کی کوشش کرنے اور کرنے کی کوشش نہیں کرنے انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ ہارمینی کی بات ہے کئی دوہ ایگوز آئیتے ہیں ایگوز آپ کو مساج کرنے پڑتے ہیں ایک دوسرے کو تبکی لگانی پڑتی ہے میں اس میں بڑا ایکسپورٹ ہوں میں کہتا ہوں جی میری کرسی میں آگے بیٹھ جائیں میں سامنے ہی کرسی میں جا کے بیٹھ رہوں تو یہ اتنے تک ہے انشاءاللہ یہ ریزولف ہوگا اور میری اپنی لالچ بھی ادھر ایک ضرور ہے کیونکہ بائی پیرلل مجھے کراچی میں بھی بلوچستان ہیلپ کرتا ہے تو میں اگر میں ادھر بہت ساری سپورٹ کرتا ہوں تو میں کراچی کو آٹیمیٹک نہیں سپورٹ کرتا ہوں